ویلکم گائز آج میں آپ کو بیلرینا مووی ایکسپلین کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ابھی تک میرے تھازنڈ سبسکرائبز پورے نئی ہوئے ہیں مووی سٹارٹ ہوتی ہے ایک سٹور سے جہاں پر کچھ اور چوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ وہاں کے کیسیئر سے سارا مال لے لیتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک لڑکی اگجیو ہوتا ہے وہ وہاں پر آتی ہے یہ ہماری مووی کی مین لیڈ ہیروین ہے اور وہ ایک باڈی گارڈ کا کام کرتی ہے اب یہاں پر وہ اپنے سمان کے پیسے دینے لگتی ہے اس کے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے دیکھ کر وہ لوگ اس سے بھی اس کے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں پر وہ ایک پروفیشنل فائٹر ہے اور وہ ان لوگوں کو بہت بری طرح مارتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتی ہے جہاں پر اس کی فرینڈ انہی کا کال آتا ہے ہاں پر اس کی فرینڈ اسے کہتی ہے کہ بہت دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے اب اگجیو کہتی ہے کہ ہاں میں تھوڑا بزی تھی اس لیے نہیں مل پائی فون پر کہتی ہے کہ اگر تم فری ہو تو کیا تم مجھ سے ملنے آ سکتی ہو تو وہ مینہی سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر چل جاتی ہے وہ جاتے ٹائم رسٹور سے راستے میں پیر کی بوٹلیں بھی لے کر جاتی ہے وہ اس کے گھر میں جاتی ہے جہاں پر اسے دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے وہ اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب کچھ کھلا پڑا ہوا ہے اور اسے وہاں پر ایک باکس ملتا ہے جس میں جوتے اور ایک لیٹر رکھا ہوا ملتا ہے اسے پھر وہ مینہی کے فون میں کال لگاتی ہے جہاں پر اس کا فون باتروم میں بج رہا ہوتا ہے ہاں پر اسے باتروم میں اس کی لاز بھی ملتی ہے مینہی نے سوسائیڈ کر لیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگجیو اپنی اور مینہی کی پرانی آدوں میں کھو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتی ہے اور اس نوٹ کو دیکھتی ہے جس میں اسے ایک فون ڈیلیوری کا آئی ڈی پاسورڈ ملتا ہے جہاں پر وہ اس چیٹ کو اپن کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس چیٹ سے اسے لیفٹ کر دیا گیا ہے اس کے بعد مینہی کے موائل پر کسی آدمی کا کال آتا ہے جو اسے بہت ہی باتمجی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بریج کے نیچے ملنے کے لیے بلاتا ہے ہاں بریج کے نیچے اوگجو پہنچ جاتی ہے وہاں پر ایک کار آتی ہے جس میں سے ایک لڑکا نکلتا ہے جو دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ایک فوڈ کا پیکٹ دے دیتا ہے جہاں پر وہ آدمی اس فوڈ پیکٹ میں سے فوڈ نکال دیتا ہے وڈرگز کو اپنے ساتھ لے کر چل جاتا ہے وہ آدمی جس نے مینہی کے موائل پر کال کیا تھا اس کا نام چوئی ہوتا ہے وہ مینہی کے موائل پر دوبارہ سے کال لگاتا ہے جہاں پر اس کا کال اوگجو نہیں اٹھاتی ہے پھر چوئی وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پر اوگجو اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور وہ پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ چوئی ایک بہت ہی ٹرینڈ اور پروفیسنل فائٹر ہے وہ اس کے گھر کے باہر رک جاتی ہے اور صبح ہونے تک کا ویٹ کرتی ہے صبح جیسے ہی چوئی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے اوگجو اس کے گھر میں گھس جاتی ہے جہاں پر وہ اس کے گھر میں ایک پرائیویٹ جگہ پر مایکرو فون ٹرانس میٹر لگا دیتی ہے اس کے بعد وہ اس کے گھر میں دیکھتی ہے چوئی ایک ڈرگ مافیا ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بیلا پسلا کر ان کی ویڈیوز بنا لیا کرتا تھا چوکہ ان لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ یوز گیا کرتا تھا پر وہ اپنی فرنڈ بیلرینہ کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے جب چوئی اپنے کسی آدمی سے نئی لڑکی کے بارے بات کر رہا ہوتا ہے تو اوگجو کو پتہ چلتا ہے کہ چوئی آج ایک کلب میں جانے والا ہے پر وہ بھی تیار ہو کر اس کلب میں چلی جاتی ہے وہاں پر وہ چوئی میں انٹریسٹ دکھاتی ہے جہاں پر وہ دونوں کلب کے بعد ایک ہوتل میں جاتے ہیں جہاں پر چوئی ایک کمرہ بک کرتا ہے اصل میں یہ ہوتل چوئی کا ہی تھا وہ اوگجو سے ایک ڈرنک لینے کے لیے کہتا ہے اور باتروم میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ ماسک پہن کر واپس آ جاتا ہے اور پھر اسے لگتا ہے کہ اوگجو بےہوس ہو گئی ہے اور وہ دیرے دیرے اوگجو کی بھی ویڈیو برانے لگتا ہے اور اوگجو اسے اٹھ کر چاکو مارنے کی کوشش کرتی ہے پر چوئی بہت ہی ایکٹیو آدمی تھا وہ چاکو لگنے سے پہلے ہی پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ ان دونوں میں بہت جم کر فائٹ ہوتی ہے اور اوگجو چاکو سے چوئی کا جبڑا فار ڈالتی ہے تب ہی وہاں پر ایک ریسپسنسٹ گن لے کر جاتا ہے وہ دھڑا دھڑ فائرنگ کرنے لگتا ہے اوگجو بچتے بچاتے پلنگ کے نیچے چھپ جاتی ہے آدمی کو لگتا ہے کہ اوگجو مر چکی ہے پر وہ نکل کر اسے ہی مارتی ہے اور وہ دروازے سے باہر نکلنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر دوسرا ریسپسنسٹ ایک کٹر مرسین لے کر آ جاتا ہے وہ اس کے پاس آ ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر لڑکی دروازہ کھول دیتی ہے جس سے اس آدمی کا کٹر مرسین سے پیر کر جاتا ہے دونوں وہاں سے چوئی کی لیمبورگنی لے کر بھاگ جاتی ہیں چوئی دوسرے دن جب اپنے پلنگ پر پڑا ہوتا ہے تب اس کا باس وہاں پر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ تم نے لڑکیوں کا دھندہ کب سے سٹارٹ کر دیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں اس کا باس ایک ڈرگ مافیا تھا وہ کہتا ہے کہ لڑکی ہمارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے تو اسے مار ڈالو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا اس کے بعد ہم اوگ جوگ اور اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ زکیرہ ایشٹروم بتاتی ہے جو بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکا ہے وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہمیں بچانے کے لیے اور انہیں مارنے کے لیے ضرور آئے گا اور تم آ گئیں اوگ جو کہتی ہے کہ میں اسے مار ڈالوں گی اس کی وجہ سے میری دوست نے آتما آتیا کر لی تھی اور اب میں اس کا بدلہ لوں گی اگلے دن اوگ جو اپنی ٹیچر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ایک گن چاہیے ہے جہاں پر اس کی ٹیچر پوچھتی ہے کہ تمہیں وہ گن کیوں چاہیے ہے اب اوگ جو بتاتی ہے کہ مجھے اپنی دوست کی موت کا بدلہ لینا ہے اس لیے وہ ٹیچر اسے گن کے ڈیلر کا پتہ دے دیتی ہے وہ دونوں دوسرے دن ایک بڑھے بڑھے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جو کی گن بیچا کرتے تھے ان کے ہتھیار اوگ جو کو زیادہ اچھے نہیں لگتے کیوں وہ پرانے اور جنگ لگے ہوئے تھے پر اوگ جو کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اس لیے وہ گنز کو لے لیتی ہے بڑھی عورت اسے مدومکھیوں کو مارنے والا ایک آگ بہولہ دکھاتی ہے جو اوگ جو کو پسند آتا ہے اور وہ اسے بھی رکھ لیتی ہے یہاں پر چوئی اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اوگ جو کو مارنے کے لیے کہتا ہے میں وہ اسے سو ملین ڈالر دینے کی بات کہتا ہے اور اپنے دوست کو لے کر وہ اوگ جو کے پیچھے چلا جاتا ہے اوگ جو اپنی گنز اور بندوقیں صاف کر رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ ہمیں انہیں ابھی مار دینا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بھی ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے اب اوگ جو کہتی ہے کہ زیادہ حسیاری مت مار مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا ہے کے بعد وہ سٹور میں جاتی ہے جہاں سے وہ ایک کیک لے کر آتی ہے اس لڑکی کو آواز لگاتی ہے پر اس کی جگہ چوئی ہوتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ کسی طرح اپنے جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہے اس کے بعد اب چوئی اپنے باس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو مار دیا ہے تب اس کا باس کہتا ہے کہ لاز کے ساتھ کیا کیا تب چوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کی لاز کو پہاڑ میں گار دیا ہے جس کے بعد تو وہ کہتا ہے کہ کون ہے اسے بھی مار دو تب چوئی کہتا ہے کہ یہ ایک وٹنس ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے بھی مار دوں گا اس کے بعد اس کا بوس اس سے کہتا ہے کہ اب تمہیں میری دھندے کو سمال لے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے نکل جاؤ اب وہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتا دو کہ اوگجو کہاں گئی ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا پر وہ اسے کچھ نہیں بتاتی ہے پھر وہ اسے بہت ٹورچر کرتا ہے اب ہم یہاں پر اوگجو کو دیکھتے ہیں جو اسی ہوتل میں گئی ہوئی ہوتی ہے وہ ہوتل میں گھچتے ہی ریسپسنشٹ کو مار ڈالتی ہے یہ جب وہ لنگڑا آدمی دیکھتا ہے تب وہ اوگجو کے پاس کلھاڑی لے کر جاتا ہے پر اوگجو کے پاس گن ہوتی ہے آدمی سے پوچھتی ہے کہ چوئی کہاں ہیں تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اپنے باس کے آفس میں ہیں تب اوگجو اسے ہی مار ڈالتی ہے اور پھر وہ وہی جوتے پہن کر جو منہین نے اسے گفٹ گریئے تھے اکیلے ہی مافیا کو مارنے کے لیے چلی جاتی ہے لفٹ میں جاتی ہے جہاں پر کچھ گنڈے پہلے سے ہی ہوتے ہیں اور جب تک لفٹ اوپر پہنچتی ہے تب تک وہ ان گنڈوں کو لفٹ آ چکی ہوتی ہے اور پھر وہ اندر جاتی ہے جہاں پر وہ ڈرگز بنتے ہوئے دیکھتی ہے وہ ان سب کے بیچ میں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں صرف ایک ہی بار پوچھوں گی مجھے ایک لڑکی کی تلاس ہے کیا کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے تب مافیا بوس وہاں پر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آؤ بہن بیٹھو بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تم وہی ہونا جس نے چوئی کو مارا تھا وہ اس سے بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ گھسے میں تھی اور اس نے ایک ہی شارٹ میں اس کا دماغ کھول دیا اس کے بعد اس کی گنڈ کی گولی ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس کو مارنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کے پاس ایک اور گنڈ تھی پر وہ آدھے سے آدھے لوگوں کو گنڈ سے مار ڈالتی ہے پر کچھ کو وہ انہی کے ہتھیار سے مارتی ہے وہ ان لوگوں کو بہت بری طرح سے مارتی ہے کے بعد وہ باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک آٹو میں چوئی کا دوست اس لڑکی کو لے کے آیا تھا وہ اس آدمی کو مارنے ہی والی تھی کہ جہاں پر چوئی پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ میں گولی چلا دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ گاڑے کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے وہاں پر چوئی کا دوست کہتا ہے کہ تھانکس دوست اس کے آگے میں سمال لوں گا آگر سو ملین کا سوال ہے پر چوئی اپنے ہی دوست کو پیچھے سے ہی گولی مار دیتا ہے وہ اوگجو کو گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اٹھ کر گولی چلانے لگتی ہے اس پر اس لڑکی کا ایک بھی نسانہ ٹھیک نہیں لگتا ہے بیچ اوگجو ایک چھوٹی سی گن سے چوئی پر گولی چلا دیتی ہے بعد وہ وہیں پر بےہوس ہو جاتا ہے اور وہ لوگ اسے اٹھا کر سمندر کنارے لے جاتی ہیں وہ لوگ اسے باہر نکال کر فینک دیتی ہیں وہ کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑی ہو آخر میں میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تب اوگجو کہتی ہے کہ بیلرینہ یاد ہے وہ اس سے غصے میں کہنے لگتا ہے کہ میں اسے نرک میں بھی نہیں چھوڑوں گا تب اوگجو کہتی ہے کہ میں بھی تجھے وہاں پر بھی نہیں چھوڑوں گی اور تجھے وہاں پر بھی مارنے کے لیے آؤں گی جس پر وہ اس مشین کو نکالتی ہے جو اس دادی نے اسے دی تھی مکھیوں کو مارنے کے لیے وہ اس مشین سے اسے جلا کر مار ڈالتی ہے تو دوستوں یہ تھی مووی بیلرینہ اگر آپ کو یہ ایکسپرینیشن پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کی اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے جیسے میرے 1000 سبسکرائب پورے ہو جائیں اوگے گائیس تھانکس پر وچنگ دس ویڈیو